اچھا میرے بھائیو اگر اس سے پہلے ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں واسکٹ کے سلائی کی تو میں بلکل ترطیب کے ساتھ بنا رہا ہوں پہلے میں نے کٹنگ کی ہے اس کے بعد میں نے واسکٹ بنانی شروع کی ہے یعنی سلائی تو اگر پہلی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہے تو انہیں بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو بلکل سمجھ آ جائیں اچھا آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ بیک کو پریس کروں گا اور اس کے ساتھ سامنے جو ہے پلٹانے کے بعد انشاءاللہ جو پریس کرتے ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں گا دیکھیں پہلے آپ نے بیک کو پریس کر دینا ہے اچھا اگر آپ نے اوالی بیک کاٹی ہے جس میں درمیان میں سلائی نہیں ہوتی ہے تو اس کا طریقہ پھر یہ نہیں ہے اس میں ابھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو کس طرح آپ نے پریس کرنے جو بغیر سلائی ویڈی بیک ہوتی ہے اس کو یہاں سے صرف فولڈ کرنے جس طرح بھی میں فولڈ کروں گا یہ اس طرح آپ نے فولڈ کر رہنا ہے یہ اس نشان پہ آپ نے فولڈ کرنا ہے جو کٹنگ میں ہم لگاتے ہیں لمبائی کا نشان اسی نشان پہ آپ نے فولڈ کر رہنا ہے اچھا اس کو توڑا سیدھا کر دینا تاکہ چاک پھلکل سیدھا ہے یہ سیٹ جو اس کو سیدھا کر دینا ہے اب اس کے لئے جو اسطر ہے وہ پریس کر دینا ہے پھر میں آپ کو بتا رہوں اگر سلائی کے بغیر والی بیک ہو تو اس میں پھر یہ اسطر میں سلائی بھی نہیں ہوتی اور اس کو پریس بھی نہیں کرنا پڑتے ہیں وہ ڈاریک لگانا پڑتے ہیں اس کو اسی طرح جس طرح میں نے بالکل اس کو یہ دیکھیں سلیح میں توڑا سا ڈارٹ آ رہے ہیں تو اسی طرح آپ نے بھی لیانا ہے تاکہ جب بھی ہم اس کو بیک کے ساتھ ٹچ کریں تو بالکل نہ رمائیں لوزنگ اس میں ہو تو اب فرانٹ کو پہلے سلائی کو اسی طرح پریس کر رہے کہتا ہے کہ اس میں جو نام آئے وہ بلکل صاف ہو جائے بلکل اس سلائی کو صاف کر دینا ہے اب جو کپڑا یا مارجن فالتو اسے کاٹ دینا ہے یہاں سے چاک سے بھی مارجن کو کر دیں یہاں ارمول سے بھی کر دیں اور اس میں آپ نے ٹک لگا دینے تاکہ فولڈنگ میں آسانی ہو اب بلکل سلائی کے اوپر آپ نے اس کو اس طرح پریس کر رہے ہیں یا فولڈ کر دینے جہاں پہ سلائی ہم نے لگائی وہاں تھی یہ جس طرح میں کروں اسی طرح آپ کر دیں اب یہاں سے بھی اس کو فولڈ کر دیں اب اس کو آپ نے پلٹا دینا ہے سیدھی سیٹ پر اسی طرح جس طرح میں اس کو پلٹا رہا ہوں آپ نے اسی طرح پلٹا دینا ہے دیکھیں یہ سیڈ جو ہے نیچے ان کو آپ نے ایک سوئی کے ساتھ نکال دینا ہے جس طرح ہم کالر کی نوک کو نکال دیں اب جس طرح اب اس کو بھی پریس کردے سامنے کو اچھا اس کو پریس اس طرح کرنا ہے کہ یہ کپڑا یاستر بار نظرنا ہے اور یہ آپ اگر کاریگر ہیں تو آپ خوبی جانتے ہوں گے جس طرح کف کو ہم پریس کرتے ہیں یا کالر کو پریس کرتے ہیں یہاں سے بھی اس کو پریس کر دیں اچھا یہ ایک سامنے میں نے پریس کر دیا دوسرے میں صرف یہ ایک جگہ تڑیا لگیا یہ میں آپ کے سامنے پریس کرتا ہوں اور باقی طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے سامنے کا کیا تو اسی کو یہ آپ سمجھ لینا اس میں توڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ میں کر دے تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ توڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سامنے میں یہ جگہ بالکل سیدھی ہوتی ہے اور اس میں گلائی ہوتی ہے تو گلائی کو آپ نے اسی طریقہ کرنے جس طرح میں کروں موسیقی اس سے بھی آپ اس کی طرح فالتو مارجن کاٹ دیں موسیقی بس اس میں یہ جگہ ہے یہ دیکھیں آپ اس کو اسی طرح گولے ہی میں آپ نے لیانا ہے بس باقی آپ اس سامنے کو دیکھ لیں اسی سے ہی سمجھ دیں باقی طریقہ ویسا ہی ہے یہ میں نے دونوں سامنوں کو پریس کر دیا یہ دونوں سامنے آپ کے سامنے ایک کو دیکھیں سیدھے اور دوسرے جو یہ گول ہے اس کو آپ کچھا کر دیں ڈبل داگہ سوی میں ڈال کے اسے کچھا کر دیں تاکہ یہ جو مارجن ہے یہ باہر نظر نہ آئے اسی طریقہ آپ نے کچھا کر دیں جس طرح میں کروں یہاں سے موڑے کو بھی آپ نے کچھا کر دیں ایک اچھا اب یہاں سے چاک کو بھی آپ نے کچھا کر دیں اچھا سیم ایسے ہی جس طرح میں نے اس سامنے کو ٹانکے لگائیں اسی طرح آپ نے دوسرے سامنے کو بھی لگانے یہ دیکھیں اسی طرح موسیقا 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 موسیقی